حسدوں کو ختم کرنا آپ کے کسی ایکشن سے لوگ حسد میں پڑ جائیں گے وہ دیکھ کر ایکشن سے رکنا بھی حکمت کا کام ہے یہ بہت ضروری چیزیں یاد رکھیں اور اسی حکمت کے طور پر حمزان کا مہینہ چل رہا ہے ہم لوگوں نے حمزان کانفرنس بن کر دی صرف حسدوں کو رکنے کیلئے حسدیں بہت بڑھ گئی تھی کام اتنا بڑا نہیں ہونا تا جتنی حسدیں مل رہی تھی لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں نا کچھ کام کو تو حسدیں بہت پھیلتی آتا ہے ہم لوگوں نے تاکیا یہ حسدوں کو ختم کرنا ہے سب سے میں نے چھوٹے گروپ جی وہی کام کریں گے چھوٹی گیاثرنگ سے بھی اس سے بڑا ہم کر سکتے ہیں یہ ریکارڈنگ اس سے سستی چیپ پڑتی ہے اور اس سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں مالو آپ بنیز بڑت وہ جو ہم کرتے تھے بٹ حسدیں بہت امپورٹر اب بھائی کا سوال تھا حسدوں کو کیسے روکے جب خاص طور سے اللہ کو کامیابی دے دیکھیں حسدوں کو کیسے روکے جب اللہ کو کامیابی دے اس کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم کو اپنا آنا سمبل اتنے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامیابی میں سب سے بڑی کامیابی تھی چھوٹی تو کئی ملتے ہی بیچ میں دنگے بدر کے شکل میں ملی اور بھی دیگر اور بھی بہت سارے واقعات ہیں خود اللہ تعالیٰ نے تو ہدیبیہ کو کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فَتْحْمُ بِنَا کھلی فتح دی لیکن فتح مکہ ایک بڑی کامیابی تھی ایسچ پورے ہول عربیہ کو ایک سیدھا میسج تھا ویوز کریٹ ہو گئے تھے کہ سمل جاؤ تمہاری سب سے بڑی مشلی شکار بن گئے کسی کا چونکہ خورائش کہتے تھے سمندر کی وہ سب سے بڑی مشلی جو کسی مشلی کو ننگل سکتی ہے نقصان پہنچا سکتی ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو کوئی ایک ویبریشن کریٹ ہو گیا عربی میں کہ نہیں اب ایک دوسرا پاور سپر وار کھڑا ہو چکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں دس ہزار صحابہ کے ساتھ جن میں وہ لوگ بھی اکثر ہیں جن کسی کی والدہ کو خط لکیا گیا سمیہ رضی اللہ علیہ وسلم خط لکیا ان کے بیٹے امار بھی اسے موجود کسی کو گھر سے نکالا گیا کسی کو عزیت دی گئی صحیب رومی بھی شامل ہے جن کا پورا مال رکھ لیا گیا تھا تم تو روم سے آئے تھے نا حجرت کرے ویسی جاؤ صحابہ جوش میں ہیں جلال میں ہیں ابھی لگتا ہے کہ آج تو بدلہ ملیں گے بہت سارے صحابہ یہ تھا آج اللہ کے رسول اندر جائیں گے ویسی چھوٹ دیں گے جس کو جو کرنا ہے کرو کچھ لوگ وہ پلاننگ میں جا رہے ہیں ان کچھ صحابہ تیسہ اوبارہ صدید دیگر ان کو پتا تھا اللہ کے رسول کی پلاننگ نہیں ہے یہ کامیابی کیسے منا ہے وہ ہم کو نمونہ ملتا ہے مشریکین مکہ نے آپ کو اتنی تکلیف دی تھی آپ کے ساتھیوں کو مارا تھا آپ کا جینا مشکل کہہ دیتا ہے کہ رات میں آپ کو چھپ کر بھیجدت کرنا پڑا کوئی اپنا گھر شوق سے تو چھوڑ کے جاتا نہیں ہے وہ سچویشن میں نکلنے گا وہ واپس آتے ہیں ابھی سب سوچرے کی بدلہ لیا جائیں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں جو اپنے گھر کے دروازوں کے پیچھے وہ امن میں ہیں جو کعبے کے اندر ہے وہ امن میں ہیں جو ابو سفیان کی گھر کے دروازوں کے پیچھے امن میں ہیں کسی سے آج بدلہ نہیں لیا جائیں گا یہ پہلا کام دشمن سے بدلہ نہیں لیا سمجھ رہا اس کی بات کا سب جتنا پہلے ہو اس کو میں معاف کرتا ہوں جتنے لوگ مشرقی نے مکہ باقی تھے جو ایمان نہیں لائے تھے ابھی چند سالوں میں سب کے سب ایمان لائے تھے مکہ میں ایک بھی آدمی مشرق باقی نہیں تھا کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے سے منایا اس کے صحابہ کہتے ہیں جو اللہ کے رسول داخل ہوئے مکہ میں تو آپ کا سر نیچے تھا ہاں پاس کامیہ ہی مل جاتے ہیں اور کامیہ باولے ہو جاتے ہیں سر نیچے تھا سورے فتح آپ تلاوت کر رہے تھے آپ اپنے اونٹ سے اتریں غسل لیا آنٹ رکعت نماز پڑھ یہ ہے کامیابی سالیبریشن سمجھ رہا اس سے ہوا کیا بڑے بڑے سرداروں کے اس کو بلیں گے نا سکروڈ ہیلیا ہو گئے کیا سلوک ہے آدمی میں کوئی بدلہ نہیں ہم نے ختل کیا ہم نے مزاک ہڑایا ہم نے ان کو لوٹا ہم نے ان کے بیٹیوں کو طلاق دلوا دی ہم نے یہ کیا ہم نے سمیہوں کو مار دیا ہم نے فلا پہ خوشی منائی اس کی ہر زخم پہ ہم کو خوشی ہوتی تھی تو یہ آدمی بولتا ہے صحابہ کو دیکھیں نا خبیب رضی اللہ ان کو فانسی دی دی انہوں نے بیچے پکڑے گئے تھے پکڑ کے فانسی دی دی پبلک میں لاکر کسی کا بدلہ اللہ رسول نے دکھا ہے سب معاف اب ہمارے جیت اگر ہم جیت گئے تو ہم جا کے خاص عام زبان میں بلیں گے تو کاریاں کریں گے سیٹیاں ہاننگ ہانکنگ گاڑیوں کے ہان بجانا جا کے چلانا ہار گئے اور الگ الگ اشاروں کو سرکولیٹ کرنا سوچل میڈیا پہ پرسنلی باولو گئے سا ناچ رہے آپ یہ کچھ کوئی خوشی نہیں پاگل پن ہے کچھ بھی مطلب سمجھ میں نہیں آرہا خوشی کیسے منانا اور پھر دھول تاشے بجائے جا رہے ہیں پٹاکے پھوڑے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں ناکے نہیں آئے تھے تو ناہ رہے ہیں کچھ لوگ وہاں پانی بھی لوگ گھر سے لاکے پائپ سے مار رہے ہیں کوئی ٹینک کے اندر ناہرہ پبلکلی پانی بڑا رہے ہیں لوجیکل کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہر اکلر ہر کیا ہر اکلر کھلو ادھا اکلر نیلہ کھلو مسئلہ وہ ایک اسراف ہے وہ سب چیزیں چاہے جو بھی وہ لیکن اس کے بدلے بہت ساری چیزیں کی جا سکتی تھی اس کو وہ کرنے کے لئے بٹ لیکن پھر ہر کامیابی ایک ایک سٹیٹس ہوتا ہے وہ کس حسم کی کامیابی تھی کیا وہ اخراوی کامیابی تھی ہاتھی مکہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس سنس میں کہ اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی تھی پورا عربیہ دیکھ رہا تھا اگر مسلم حق پر ہے تو ہی واپس آئیں گے محمد اگر حق پر ہے واپس آئے گا تو یہ تو وہ سکسس تھی اور اس کا سیلیبریشن یہ تھا کہ پورے دشمن دوست بن گئے بٹ لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے ہمارے لیڈروں کی غلطی ہوتی ہے عوام بھی جاہل ہوتی ہے وہ اپنے رنگ سے کچھ بھی حرکتے کرتے اور سیلیبریشن کس لیول تک کرتے ہیں میں آپ کو ہی بتاتا ہوں ایک سیلیبریشن ہم نے دیکھا نوجوان تے ہم بھی ایسی چیزوں میں جاتے تھے لیکن تاجیب ہوتا تھا تب بھی دیکھ کر رہے بچوں کو ہوا کیا سیلیبریشن کر رہے کسی نے بولا کہ ابھی کوئی جیت گیا تو وہ لے پانی کا ٹینک لال دی لوگوں کو نہیں ہلا دی میں نے کہا اچھا کی پھر بھی میں نے ایک مرتبہ دیکھا کوئی جیت گیا تھا تو بچے اوپر چاڑ کے پیشاب کر رہے اور نیچے لوگ ناچ رہے اس کے لیٹرلی اور وہ بول رہے پیشاب اور کر رہے اس کو بھی جا کے کر تو بھی جا کے کر میں بول رہا ہوں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا پیشاب میں لوگوں نے نایا مسلمان ایک کامیابی بنا رہے تھے وہ بھی کہاں بہت بڑا کوئی چیز نہیں کالیج کرنے الیکشن کا تو اوپر چڑھ کے فرس فلور پہ نیچے والوں پہ پیشاب کر رہے تھے میں بول رہا ہوں لیٹرلی تو کسی نے مجھے پانی پانی اچھا ہی ہے ایک تو حلال چیز تھی ٹھیک ہے اسراف تھا میں نے تو لوگوں کو پیشاب کرتے ہو دیکھا ہے تو اب میں کیا بولوں یہ ہمارے یوٹس کا حال ہے کوئی بیر ہار جس کو بولتے کوئی تو پانی تو ایک اچھی چیز تھی پھر بھی بولیں گے کچھ تو بھی نیا کر رہا تو اس سے اچھا یہ کام کر رہا ہے تو پانی دال لے کر لے پیشاب شروع کر دیں گا اور کچھ بھی کریں گے خوشی کا ان کا عالم اتنا ہے کہ ان کو معلم نہیں تو یوٹس کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ خوشی کیا ہوتی ہے خوشی کم منانا چاہیے کس خوشی کیا انٹرنسٹی ہوتی ہے کس لیول پر اس کو منانا چاہیے کیا وہ کرنا چاہیے یہ کیا اخراوی کامیابی تھی یہ کیا حقیق کامیابی تھی کیا ہوا یہ سمجھیں کی ضرورت ہم سے دیگا سوشل میڈیا پر جونے کیلئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی دیس کو سیچ کریں جزاک اللہ